پریتم کے دیسے کیسے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پوچھت پتھکتا ہے پوچھت پتھکتا ہے مارگ نہ تارے پگ پوچھت پتھکتا ہے مارگ نہ پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پوچھت ہے وید پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیسے کیسے پوچھت ہے ویدخات اوخد نہ سنجام سے کیسے مٹے روگ سکھ سہج سمایے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پوچھت سہاگن پوچھت سہاگن کرم ہے تو آگن پوچھت سہاگن کرم ہے تو آگن ردیب چارکت سہجا بلائے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیسے کیسے باطن سے جائے اوہ دیسے کیسے مٹی روگ سکھت گائے سنیں آنکھیں میچے گائے سنیں آنکھیں میچے پائینا پرم پاد گائے سنیں آنکھیں میچے گائے سنیں آنکھیں میچے پائینا پرم پاد گر اپ دیش گہ جاؤ لاؤ نہ کمائے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائے 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 باطن سے جائے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائے دم کے دیسے کیسے باطن سے جائے اتھوں گردوارہ صاحب تم بار کھڑے ہو جاؤ مین روڈ ہے کسے نو پچھو بھی اتھوں ردرپور کنی دور ہے سارے کہنگے تی پینتی کلومیٹر دور ہے پھر کسے ہور نو پچھو ردرپور کنی دور ہے پینتی کلومیٹر دور ہے سویر تو شام تک کچھ دے رہو پر کارچ بیکے یا سائیکل تے سکوٹر تے رستے تے چلو ہی نا ساری عمر اتھے کھڑے رہا مگر پینتی کلومیٹر بھی نہیں تائے ہونا سفر کیوں چلنا ضروری ہے پائی صاحب کہنے دے صرف پچھن تے گلنا کرنا کچھ نہیں ہوندہ وہ کرنا پہندا ہے اور بیاس کرنا پہندا ہے صرف جگت پچھ کے ٹانگ پچھ کے گالے نہیں بنے گی اسنو میٹریلائز کرنا پہے گا اسنو آپ میند کر کے کماؤنا پہے گا پائی صاحب کہنے دے پوچھت پتھک تہہ مارگنا تارے پتھک میں نے راہی راہی جڑا ہے اور راہ دے پوچھتا ہے سب نو بھی پھلانا کنی دور ہے پر ماد مادہ کار کنی دور ہے کنہ سما لگے گا کدوں میرا مان جڑے گا کدوں گالب بنے گی پوچھ رہا ہے پر کردہ کچھ بھی نہیں کدے کدی بھی نہیں بنے گا پوچھت پتھک پر حیرانی ہے تہہ مارگنا تارے پاگرستے تے پیر رکھتا نہیں بس پوچھتا ہے ایڈرس کسی شہر بارے پوچھتا ہے کنی دور ہے پر رستے تے پیر ہی نہیں رکھتا چلتا ہی نہیں انہیں چالتا نہیں تے کتھ پہنچے گا چلنا بہت ضروری ہے پوچھت پتھک تہہ مارگنا تارے پاگر پایس صاحب کہنے دے پریتم کے دیش پرمات ماد دیش کیسے باطن سے جائی ہے گلن گلن جی کی تو پہنچ جاؤں گے گلن نال نہیں پہنچ دے محنت کرنی پہنگی پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائی ہے گلن جی کتھ پہنچانگے دو جی دہارن پوچھت ہے وید روگی جاوے ڈاکٹر کو لے داستہ ہے میں بمار ہاں ڈاکٹر اسنوں ڈائیگنوز کرتا ہے داستہ ہاتھ انہوں بماری ہے دو چیزیں دندا ہے ایک ورچول اور ایک فیزیکل روپ دے بچ اکتے دوائی دائے گا یا دوائی کھالو گوڑیاں کھالو انجیکشن لوا لو ایک انوزیبل بھی کچھ دندا ہے پرہیز پرہیز کرنا ہے نہ پرہیز کریے نہ دوائی کھائیے روگ ٹھیک ہوئی نہیں سکتا کلے دوائی لین نال نہیں گل بنے گی دوائی کھان نال گل بنے گی پوچھت ہے وید وید نوں پوچھتاتے ہیں خات آوخد آوخد میں نے دوائی ریمیڈی نسخہ خات آوخد نہ کھاندہ نہیں سنجم سے سنجم بھی نہیں رکھتا پرہیز بھی نہیں کرتا پوچھت ہے وید خات آوخد نہ سنجم سے کیسے مٹے روگ کمیں مٹے گا روگ دسو سوال کر دے ہیں سکھ سہج سمائی ہے کمیں سہج بھی سمائی ہوئے گی سریر ہی ٹھیک نہیں ہے گا روگ ہی ٹھیک نہیں ہویا کیونکہ دوائی نہیں کھا دی سنجم بھی نہیں کیتا تیجیو دارن پوچھت سہاگن کرم ہے دوہاگن کے انہیں ایک سہاگن ہے ایک دوہاگن ان باری طور دیتے تیسی کم آگے سہاگن جیدی شادی ہو گئی ہے پتی بردہ ہے دوہاگن جیدی شادی نہیں ہوئی یا جیدہ ایک پتی نہیں یہ بہت کھلی بچار ہے پر ایدے ویچ پائی صاحب نے سہاگن دوہاگن دی گال کی تھی سہاگن کی دی گال کی تھی جنہ دی گال پان گئی جنہیں اٹیچ ہو گئے جنہوں نے ٹکاپ راپت ہو گیا وہ سہاگن ہو گئے پر اب انہوں نے اپنا لیا ہے وہ ٹک گئے ہن پر جڑے نہیں ٹکے اجے صرف پوچھ دے ہن وہ دوہاگن ہو گئے کدھی کتھے چلے گئے کدھی کتھے چلے گئے کدھی کتھے متھا ٹیک لیا کدھی کتھے ڈیرے چلے گئے اجے پاس دن آٹھ گئے ہن اکتے وشواس نہیں آیا وہ سہاگن نہیں وہ دوہاگن یہ تھے سملی یہ تھے ایک اداران دے طور تھے سہاگن دوہاگن انہوں نے بھی چار پائے صاحب نے کیتی ہے وہ سہاگن جنہوں نے گالبان گئی ہے پربو دی یاد جڑ کے بیٹھ دے ہن ٹک گئے ہن تو جنہوں نے پرابطی نہیں ہوئی وہ پوچھ دے ہن یہ کی ہے یہ کمیں ہوئے گا یہ پھلانے جانے بیٹھے ہن یہ نہ دی اکھاں چھو اتھرو نکل دے ہن یہ کیوں نکل دے ہن جنہوں شبت سون دے ہن اکھاں چھو اتھرو ہن کئی تے کہندے رون لگ جاندے ہن نہیں یہ رونہ نہیں یہ ویراغ ہے یہ تے ارداس کریے یہ ہو جا رونہ سانو سابنو آوے ویراغ آوے شبد دے تک کوئی نہ کوئی تک منتے اثر کرے چوٹ کرے من پگلے جو جنم جنمہ تو پتھر بنیا ہے وہ من پگلے چوٹ لگے تے اکھاں سیجل ہون اتھوں پتا چلدہ ہے کہ گال بننی شروع ہو گئی ہے کیونکہ چوٹ ہوئی اثر کس نے مارے کٹیا نہیں کس نے کچھ نہیں کیا نہیں تے اکھاں چو اتھرو ہوا دو نکل دے جو ساٹھ لگ دی ہے چوٹ لگ دی ہے درد ہون دی ہے پر ہاں دردے دے ویچھ بھی ہون دی ہے ویدن ہے پیڑا ہے ایک شبد کہندہ ہے ہمری ویدن ہر پرابجن میرے اندر دی تڑپ جو ہے میری درد ہے میری ویدن ہے میری پیڑا جو ہے کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ دا کوئی وید نہیں سمجھ دا اے پرابو آپ جان دا ہے میرے اندر کی چوٹ وزی ہے میرے اندر دی تڑپ کی ہے ویدن پیڑا ہمری ویدن ہر پراب جان ہے میرے من انتر کی پیر میرے اندر دی پیڑ پرابو نو ملن دی پیڑ پرابو ملن جلدی ہوئے پرابو ملن کیوں نہیں ہویا جیون گزر گیا جیون گزر گیا تو جینے کا ڈھنگ آیا شما بچ چکی تھی جب محفل نے رنگ لیا گاڑی نکل چکی تھی جب گھر سے چلا مسافر ہاتھ ملتے ملتے واپس برنگ آیا منکی مشینری نے تب کام کرنا سیکھا جب بڑھے جسم کے پرزہ پرزہ میں جنگ آیا تیری زندگی نے گافل ہتھیار فینک ڈالے یمراج فوج لے کے جب کرنے جنگ آیا انکمال دیگا لکی تھی فرصت کے وقت میں نہ سمرن کا وقت نکلا جوانی بلے فرصت سندھی ہے بندہ پاجنٹ کے ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے اے بھی کام کر لے اور بھی کر لے طاقت ہے سریر بھی توانائی ہے جوانی ہے بڑھے بلے تھی اپنا سریر ہی نہیں سامبھے جنگا جدو سماسی اوہ دو اسی کیا میں تھی بیزی ہاں میرے کل تھی سما ہی نہیں اوہ دو سما اسی مان لیا میرے کل نہیں پر جدو سما تھوڑا رہ گیا ہن اسی سوچا بھی ہن تھی سما ہے بچے بیالے ہن ہن بیلے ہوگئے بیلے نہیں ہوگئے فاس گئے کیونکہ سریر نے ساتھ ہی نہیں دینا طاقت چاہی جی ہے تو شاعر کہندہ ہے فرصت کے وقت میں نہ سمرن کا وقت نکلا اس وقت وقت مانگا جب وقت تنگ آیا پاہ ہن موت دے نیڑے پہنچ گیا ہے ڈاکٹر بھی جواب دے گئے ہن وہ تو کہندہ ہے ارداس کروں میری عمر ودے ہن میں عمرت بھی چھکاں گا ہن میں پربو تیرا سمرن بھی کراں گا اسی پچاسی سال تمہیں چیتا نہیں آیا ہن توں کر لیں گا ہن سریر نے ساتھ نہیں دینا کی کریں گا ہن وقت تنگ آ گیا تھوڑا ہو گیا ہے سکویز ہو گیا ہے کٹ گیا ہے وقت ہن سما نہیں ایتے سما رہندے ہوئے کرنا چاہیدہ سی پوچھت پتھک تہمارگنا تارے پگ پریتم کے دیس کیسے باطن اسی گلہ کر رہے ہیں اسی پوچھ رہے ہیں کار کچھ نہیں رہے پر ادھروں آج سنگراند بھی گروہ صاحب حکم کر رہے ہیں پر میں شرط پھولیاں ویاپن سبے روگ ایک الارڈ سانو کر رہے ہیں الارم ہے اکڑے آلو آج رہا ہے اسی ہنے جگلہ کر رہے ہیں کیتا ہی نہیں شروع کام ہی نہیں کیتا رستے تے چلے ہی نہیں اسے صرف ایڈرس ہی پوچھ رہے ہیں آجے آجے رستے تے پیار ہی نہیں تا رہا کتھوں گل بنے گی تو آج سنگراند بھی جو آجہ حکم دی بچار ہے وہی بچار ہے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائی ہے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائی ہے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائی ہے پریتم کے دل سے کیسے باطن سے جائے